تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہے پھر بطور مراس آپ کے اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا حاصل سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین آرام و سکون حاصل ہو جاتا اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوتی بنی اسرائیل میں جب دھی کھب بھی اختلاف ہوتا تو وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے صندوق سے فیصلہ کی آواز ہدھ ہی آتی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوئی لیکن جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث اے وی اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم وجبر کا دور دورہ عام ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نوسب کی بدولت اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم آلکہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایسی کی تیسی کر دی ان میں قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تہت وطاراج کیا اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر راستے میں نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا اس بے عدبی کی سزا میں اللہ نے قوم آلکہ پر وباق مسلط کی جس سے ترہ ترہ کی بیریاں ان پر مسلط اے ہو اس وباق سے قوم آلکہ کے پانچ شہر آن کی آن میں تباہ ہو کر ویران ایوی جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا ہے ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا دیر بھینے لگی سو انہوں صندوق سکینہ تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف اینگ دیا اللہ تعالی نے چار فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اس وقت شمویل علیہ السلام نے تالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقر فرمایا تھا اس وقت بنی اسرائیل تالوت کی بادشاہی مانے کو تیار نہ تھے اور انہوں نے یہی شرط تیرا تھی کہ جب صندوق سکینہ آئے تو ہم تالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے تالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی اس مقدس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا اساک ان کی مقدس جوتیاں ایرون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کے چند تختے کچھ من وسلوی اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے ہلے وغیرہ شامل تھے قرآن نے صندوق سکینہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی دینے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے